کینیڈا میں اپلائی کرنے کی جو بیسک ایمبیسی کی فیز ہے اس وقت وہ تقریباً بائیس سے تئیس ہزار پیہ ہے اس وقت جو موجودہ ان کی فیز ہے ایمبیسی کی اس کے علاوہ اس کا کوئی ایکسپنس نہیں ہے جو اڈیشنل ڈاکمنٹ ساتھ لگتے ہیں انشورنس لگتی ہے اس کا کوئی چار پانچ ہزار پر ایکسپنس آ جاتا ہے اگر آپ کسی کنسلٹینٹ سے فائل بنواتے ہیں وہ اپنے سروس چارجز لے لے گا اگر آپ خود فائل بنانا چاہتے ہیں آپ خ لوگوں کو دے رہے ہیں اسلام علیکم سر جی والیکم اسلام سر کیسے ہیں ٹھیک تھا کہ کیا رامہ سال آپ پر ذلکفل خان میرا نام ہے ذلکفل خان اچھا سر آپ کے پاس ہم آئے ہیں آپ کے پاس آنے کا مقصد یہ ہے کہ یوٹیوب پر بہت ساری ویڈیوز وائرل ہو رہی ہیں کینیڈا کے حوالے سے کہ جی آئیں ہم آپ کو کینیڈا بھیتے ہیں دیس ہزار میں بیس ہزار میں پچاس ہزار میں یا لاکھ میں اور کچھ کہتے ہیں جی ہم پچاس لاکھ میں بھیتے ہیں آپ اس میں تھوڑا سا ہ ہمیں کنفرم کر کے بتائیں کہ اصل ریل طریقہ کیا ہے بہت شکریہ در بھئی سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ دا کروں گا کہ آپ اپنے چینل کے طرح اپنا پیارا پاکستان کے طرح پیارے پاکستانیوں کے انفرمیشن دے رہے ہیں یہ بڑی اتھینٹک انفرمیشن دینے کی ضرورت ہے میں تو پچھلے دو تین سال سے کوشش کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر یہ ویرنس پیدا ہو کہ کینیڈا کے اندر اس وقت یوٹیوب کے اوپر ہوتا یہ ہے کہ کینیڈا میں کچ کچھ نئی انفرمیشن آگئی کچھ نئی اپ ڈیٹس آگئی کینیڈا چونکہ ایک بہت بڑا کنٹری ہے وہاں پہ لیبر کی شارٹیج ہے تو اس ایک نکتے کو لے کے تو یوٹیوب کے اوپر ایک میتھ بن جاتی ہے کہ ہم کینیڈا آپ کو بھیج رہے ہیں تو جب یہ میتھ بنتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتے ہیں کچھ کہہ لیں کہ جالساز بھی جس میں ہم پاکستانی بڑی آسانی سے ان کے ہتھے چڑھ جاتے ہیں اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر وہ فون نمبرز لے لیتے ہیں یو ایسے کی سیم ریجسٹر کروا کے آن لی نمبر لے لیتے ہیں سکائپ کے نمبر لے لیتے ہیں ان کا طریقہ واردات جو ہے وہ بڑا ایک پروفیشنل قسم کا ہوتا ہے جس سے کافی سارے لوگ متاثر بھی ہو جاتے ہیں بہت کم انفرمیشن لوگوں کے پاس ایکوریٹ ہوتی ہے آپ سے پندرہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار لے لیا انہوں نے لے کے آپ کا پراسس سٹارٹ کر دیا دو مہینے چار مہینے بعد وہ کہیں گے کہ جی آپ کا کینیڈا کا سس سسٹم جو ہے وہ چینج ہو گیا اب جو ہے وہ نئی ایمیگریشن کے سسٹم آ گئے ہیں یہ قانون چینج ہو گیا نو کوٹ چینج ہو گئے جبکہ جو کینیڈا کا لیگل پروسس ہے وہ بڑا ہی سیمپل ہے اور اس کو اڈاپٹ کرنا ہی بڑا آسان ہے لیکن اس کی کچھ ریکوائرمنٹس ہیں بیسک ریکوائرمنٹس ہیں میں سب سے پہلے اپنی اپنی یوٹیوب چینلز کی اوپر لوگوں کو اویرنس یہ دیتا ہوں کہ یار کوئی ملک آپ کو کیوں ہائر کرے گا کینیڈا کو کیا ضرورت ہے بھئی سارے دنیا کو چھوڑ کے پاکستانیوں کو ہائر کرنے کی نا تو ہمارے کوئی اسلامی بھائی ہیں کر نا ہی ہمارا کوئی ایسا برادر ملک ہے جس کو ہم پھر ترس آ گیا اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستانیوں کو لے کے جائیں گے ہر کنٹری اپنی اکنومک پالیسی کے مطابق باہر سے ورک فورس ہائر کرتا ہے جیسے میڈیسٹ ہے میڈیسٹ کو کنسٹرکشن ورکر زیادہ چاہیے ہوتے ہیں تو وہ پاکستان سے ہائر کرت کیونکہ ان کو سستی لیبر چاہیے اور وہ لیبر کرنے کے لیے ان کو پاکستان سے لوگ چاہیے کینڈا جب بھی شارٹیج ہے اس میں لیبر کی شارٹیج ہے وہ آپ کو کیوں ہائر کرے گا اس نے اپنی اکنومک جو ریکوائرمنٹس اس کو پورا کرنا ہے چاہے وہ اکنومک ریکوائرمنٹ ورک فورس کے حوالے سے ہے چاہے وہ امیگریشن کے حوالے سے ہے چاہے وہ سٹیڈی کے حوالے سے ہے جس جس طرح سے ان کو ریکوائرمنٹ ضرورت ہوگی وہ اس کے مطابق لوگوں کو ہائر کریں گے لیگل طریقے سے और لیگل طریقے 3-4 ہیں جس میں آپ کی ایمیگریشن پروگرامز ہیں ان کے بہت سارے ایمیگریشن پروگرامز ہیں وہ کہتے ہیں ہماری ریکوائرمنٹ آپ پوری کریں تو آپ پوری کر کے کینڈا آجیں اس کے علاوہ ان کے ورک کے ہیں پروگرام پرمیٹز کے پروگرام ہیں ان کے پاس ٹیمپریری ورک پرمیٹز ہیں پرمنٹ ورک پرمیٹ ہے تو کافی سارے پروگرامز ہوئے لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی ہماری ریکوائرمنٹ یہ ہے آپ کو یہ یہ کام آنا چاہیے تو پھر آپ ہماری کنٹری میں آ سکتے ہیں چھیک ہو گیا اچھا سر آپ کو ہمیں یہ بتائیں ایک عام آدمی ہے میٹرک ایف اے کیا ہوا سیمپل سٹیڈی ہے اس کی وہ ویزر پہ جانا چاہتا ہے اس کے لیے کیا کیا ڈاکومنٹ ریکوائیڈ ہے اور لیگل طریقے سے جانا چاہے تو کتنا خرچ آئے گا اس کا کینیڈا کے لیے دیکھیں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں کینیڈا ویزرٹ کرنا چاہتا ہوں میں فرض کریں میں ہی ایک عام شہری ہوں اور میری تعلیم ایف اے بی ہے اور مجھے کینیڈا جانے کا شوق ہے تو سب سے پہلے کینیڈا کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ واقعی ایک ویزرٹ ہیں آپ ایک ٹورسٹ ہیں اور ہمارے ملک میں آ کے گھومنا چاہتے ہیں ٹورسٹ کو ثابت کرنے کے لیے یہ ہوتا ہے کہ آپ پہلے کہیں ملکوں میں گئے ہیں آپ پہلے کبھی دبائی گئے کبھی کسی اور کنٹری میں گئے اگر آپ کی پروفائل ٹورسٹ کی ہے آپ پہلے مختلف دنیا میں گھومتے رہے ہیں وہ آپ کو ایکسپٹ کر لیں گے کہ آپ ٹورسٹ ہیں اور ایک ہوتا ہے ٹورسٹ بھی جائے کبھی ہوتا ہے ویزرٹ ویزرٹ میں ہوتا ہے کہ آپ کسی بھی پروپر فنکشن کسی کانفرنس کسی سیریمنی کسی ایکسپو کو اٹینڈ کرنے کے لیے جا رہے ہیں آپ کوئی بزنس ویزیٹر ہیں آپ کوئی گھومنے پھرنے کے لیے آئے ہیں کوئی کچھ بھی آپ اٹینڈ کرنے کے لیے آئے ہیں تو زیادہ تر لوگ اپلائی کرتے ہیں جو ٹورسٹ ٹورسٹ اگر آپ اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کے پاس تین سے چار بیسیک ریکوائرمنٹس ہونی چاہیے آپ کا سورس آف انکم بہت اچھا ہونا چاہیے ایڈلس ڈیٹ سے دو لاکھ آپ کی منتھل انکم ہے تو کینیڈا کہتا ہے ویلکم آئے ہیں یہاں پہ پیسے خرچیں گھومیں پھریں آکے اس کے علاوہ آپ کے پاس اتنے فنڈز ہیں اتنے پیسے ہیں آپ کے اکاؤنٹ میں کہ آپ گھوم پھر کے اگر آ جاتے ہیں تو آپ کے پاس سیونگ جو ہے وہ کم نہیں ہوگی جسے بینک سٹیٹمنٹ کہتے ہیں آپ کے پاس اچھی بینک سٹیٹمنٹ ہے جو میچ کر رہی ہے آپ کے سورس آف انکم کے ساتھ تو آپ کینیڈا کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں اگر آپ کی ٹیول ہسٹری اچھی ہے تو آپ اپلائی کرسکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ کی پاکستان کے ساتھ ٹائز سٹرانگ ہے ان کو لگے کہ آپ ہمارے ملک میں آئیں گے اور واپس بھی آجیں گے اگر آپ ٹائز سٹرانگ شو کرتے ہیں ریلوجی شو کرتے ہیں فیملی ٹائز کرتے ہیں پولٹیکل ٹائز شو کرتے ہیں کوئی بھی ٹائز سٹرانگ شو کرتے ہیں تو کینیڈا آپ کو لازمی ویزا دے گا یہ ہے اس کا بیسکلی اپلائی کرنے کا طریقہ ٹھیک ہوگئے اچھا اس کے چارجز مطلب لیگل طریقے سے کر رہے ہیں ہم لیگل ڈاکومنٹ کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے بتایا اچھی ہونے چاہیے سورس اف انکم اچھا ہونا چاہیے اس کے علاوہ ہمارے پاس کچھ ایسے ویزٹ ہونے چاہیے کہ جہاں ہم گھوم کے آئے ہیں ان کو لگے جی بندہ پہلے بھی ویزٹ کرتا ہے سیرو تفریق کے لیے جاتا ہے اور لہٰذا یہ ہمارے ملک میں جائے گا اور واپس بھی آئے گا اور اس کے لیے ہمیں یہ بتایا انٹین بھی ضروری ہے جی جی سورس اف انکم کے اندر نا اگر آپ کا سورس اف انکم آپ کا بزنس ہے تو ایٹ مینز آپ کے پاس ٹیکس ریٹنز ہونی چاہیے آپ ریجسٹرڈ ہوں اگر آپ فار اگزیمپل گورنٹ ایمپل آئی ہیں تو پھر آپ کے پاس سیلڈی سلپس ہونی چاہیے آپ کا آپ فری لانسر ہیں آپ آن لائن کو سروس نیز دے رہے ہیں جیسے بہت سے لوگ پاکستان میں بیٹھ کے باہر کی دنیا کو اندر فری لانسنگ کر رہے ہیں آپ کے پاس فری لانسنگ کا وہ سرٹیفیکٹ ہونا چاہیے کہ آپ کس کام میں کس کمپنی کو کیا دے رہے ہیں اگریمنٹ آپ کا ان کے پاس ہونے چاہیے یہ ہونی چاہیے چاہیے اچھا سب دوسرا یہ ہے کہ اس کا خرچہ کتنا آ رہا ہے اس چیز کا اس ڈاکومنٹ کے ساتھ دیکھیں جو تو کینیڈا میں اپلائی کرنے کی جو بیسک ایمبیسی کی فیز ہے اس وقت وہ تقریباً بائیس سے تئیس ہزار پیہ اس وقت جو موجودہ ان کی فیز ہے ایمبیسی کی اس کے علاوہ اس کا کوئی ایکسپنس نہیں ہے جو ایڈیشنل ڈاکومنٹ ساتھ لگتے ہیں انشورنس لگتی ہے اس کا کوئی چار پانچ ہزار پیہ ایکسپنس آ جاتا ہے اگر آپ کسی کنسلٹینٹ سے فائل بنواتے ہیں وہ اپنی سروس چارجز لے لے گا اگر آپ خود فائل بنانا چاہتے ہیں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں آپ ہمیں ہمارے ناظرین کو یہ بتائیں مثال کے دور پر ہمارا کوئی ویرز یا ہمارا کوئی ناظرین آپ کے پاس آتا ہے یہ آپ سے کہتے ہیں ہمیں آپ فائل بنا کے دو کینیڈا کی آپ اس کے کیا چارجز لیتے ہیں اور آپ کی ویزا ریشو کیا ہے اور آپ اس سے کیا کیا لیں گے اور کیا کیا دیں گے میرا مطلب یا کہ کونسے ڈاکومنٹ اس سے لیں گے کونسے ڈاکومنٹ اپنے پاس سے لگا گے فائل کمپلیٹ کریں گے جی ٹھیک ہوگا حضر بھی سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے ریفرنس اگر کوئی ہمارے پاس آئے گا تو ہم اس کو فیفٹی پرسینٹ ڈسکاونٹ کریں گے کیا آپ ہمارے لی بہت ریسپیکٹیبل ہیں اور بڑی اچھی انفرمیشن آپ لوگوں کو دے رہے ہیں تو ہمارے سروس چارجز امبیسی فیس کلائنٹ نے خود پے کرنی ٹھیک ہے انشورس کی فیس کلائنٹ نے خود پے کرنی ہے ہم اپنی کنسلٹینسی کے چارجز لیتے ہیں ٹوئنٹی ٹوئنٹی فائیو تھاؤزنڈ لیکن سب سے پہلے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کلائنٹ کینڈا جانے کے لیے اس وقت میریٹ پہ ہے بھی اصل ذلکرین بھائی ابھی آپ کے بات میں یہاں پر روکتا ہوں ناظرین بہت سارے لوگوں کا ہم نے انٹرویو کیا اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے لوگ صرف کہتے ہیں ویلکم آؤ فائل بنائی دے دی ہے جو بات ابھی آپ نے کی ہے نا یقین کرے بہت راضی ہوا ہوں اسے کہ ہم بندے کو دیکھتے ہیں آپ کہاں جانے کے لائک ہے آپ کا ہم کیس سممٹ کر رہے ہیں کینڈا میں کیا وہاں جا سکتے ہیں یا نہیں یہ آپ نے بہت اچھی بات کیا ہے سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ ہم کسی بھی بندے کو یہ نہیں کہتے کہ بھئی آپ کینڈا جا سکتے ہیں آپ یہ یہ ڈاکومنٹس کمپلیٹ کریں ان ڈاکومنٹس کو کمپلیٹ کر کے آپ ایک لیگل طریقے سے اچھے طریقے سے پاکستان کو پریزنٹ کریں اچھے طریقے سے اپنے ڈاکومنٹس پورے کر کے وہاں پہ جائیں اگر آپ وزٹ پہ چلے گئے ہیں آپ کو ویزا مل گیا ہے اگر تو ہماری ویزا ریشو تو بہت اچھی ہے میں اس کو بتانا نہیں چاہتا اس لیے کہ وہ سارے دوسرے یوٹیوبرز بھی موجود ہوتے ہیں تو ان کے لیے بھی رستہ رہنا چاہیے جو لوگ اپلائی کرنا چاہتے ہیں وزٹ پہ جانا چاہتے ہیں وہاں پہ وزٹ پہ جاتے ہیں اگر وہاں پہ پرمنٹ آپ ہونا چاہتے ہیں وزٹ لگنا کوئی بہت بڑی بادری نہیں ہے اگر آپ وہاں پہ پرمنٹ ہونا چاہتے ہیں تو آپ لیگل طریقے سے کسی بھی لیگل پروگرام میں اپنے آپ کو انرول کریں اس کے بعد پھر آپ وہاں پہ پی آر لیں آپ ٹی آر لیں اور وہاں پہ کینیڈا میں لیں اچھا سر آپ کا مطلب بیس سے پچیس ہزار آپ کی چارجز ہیں اور ہمارے ریفرنس ہے جیسے آپ نے بتایا کہ ففٹی پرسنٹ ڈسکاؤنٹ ہے مطلب جو کہ آپ کے بارہ ہزار بنتے ہیں بارہ سے ساڑھے بارہ ہزار بنتے ہیں تو ناظرین یہ بہت ایک آپ کے لیے شاندر موقع ہے آپ بن اکبر پر سیالکورٹ آ سکتے ہیں اور سر کا آفیس سیالکورٹ میں بھی ہے لاہور میں بھی ہے راول پینڈی میں اور ان قریب میں نے سنا ہے کہ دبائی میں آفیس اوپن ہو رہا ہے آپ اپنے دبائی والے آفیس کا اڈریس ہمارے ناظرین کو بتا دیجئے گے دبائی کے ابھی میں لوگوں کا اڈریس نہیں دے رہا ہم نے کچھ فائنلائز کر لیے ہوئے اس لیے کہ دبائی کے ہمارے بہت سارے کلائنٹس ہیں کیونکہ ہم پچھلے آٹھ سال سے ورکنگ کر رہے ہیں تو یو اے میں ہمارے سب سے ادھا کلائنٹس یو اے میں ہیں اور ہمارے چینل کو بوسٹ بھی یو اے سے ہی ملا کیونکہ جب ہم نے چینل سٹارٹ کیا اس وقت فلائٹس یو اے کی بند تھی تو ابھی میں جگہ تو اناؤنس نہیں کر سکتا کیونکہ بہت سارے دوست جہاں ہمارے وہ وہاں پہ پہ پہنچ بھی جاتے ہیں اور ویٹ بھی کر رہے ہیں ہاں دبائی کے اندر انشاءاللہ دیرہ دبائی کے اندر انشاءاللہ انشاءاللہ دبائی کے اندر ہم سٹارٹ کر رہے ہیں اور جو ہمارا اصل مقصد یہ ہے جو کہ جو اصل مقصد عذر بھائی کا بھی ہے کہ پراپر انفرمیشن دبائی کے اندر اتنی زیادہ فراڈ ہو رہا ہے اس کام کے اندر کہ کینیڈا کے نام پہ یو ایسے کے نام پہ شنجن کے نام پہ اتنا فراڈ ہو رہا ہے کہ ہمارے جو پاکستانی سپیشلی جو ہمارے کلائنٹس ہیں جو ہمارے ثرو سرویسز لیتے ہیں وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ سر آپ ادھر آکے بیٹھیں ادھر آکے آفس بنائیں ان لوگوں کو اصل اویرنس دیں جو اریجنل اویرنس ہے لوگوں کو بتائیں کہ سر ڈاکومنٹس یہ ہیں یہ ڈاکومنٹس اپلائی کریں گے تو آپ کی ویزا ریشو اچھی ہوگی انشاءاللہ ہم دبائی میں بھی سٹارٹ کرنے جی بہت شکریہ اچھا سر ناظرین تو آپ نے ہمارا سارا انٹرویو دیکھا اور سنا ہے آپ کے لئے بہت خوش قسمت یہ ہے کہ آپ کے شہر سیالکورٹ میں ایک اچھے انسان مجود ہے جو کہ آپ کو دیکھے کہتے ہیں کہ خالص دیسی گھی بھی نہیں ملتا خالص کوئی چیز نہیں پاکستان میں ملتی کم از کم ہم اس بار سے مطمئن ہیں کہ ہمیں ذلکر نین بھائی سے خالص انفارمیشن مل رہی ہے اور آپ یہاں پر آ سکتے ہیں یہاں آکے اپنے آپ کو مطمئن سیٹسفائی بھی کر سکتے ہیں لاہور میں سر آپ اپنا زورہ سارا ہمارے ناظرین کو لاہور کا اور اسلام آباد کا تو ڈریس بتا سکتے ہیں بلکل بلکل جی وہ تو ہمارے آفیسز چل رہے ہیں لاہور میں گارڈن ٹون برکت مارکٹ میں ہم بن اکبر ٹریولز کے نام سے موجود ہیں سیالکورٹ میں ہم کینٹ کے قریب گوندل روڈ پر موجود ہیں اور راولپنڈی کے اندر ہم شمس آباد مری روڈ کے اوپر موجود ہیں سب سے احسان طریقہ تو یہ ہے گوگل پہ جائیں بن اکبر ٹریولز لاہور لکھیں آپ کو ہماری لوکیشن آجائے گی آفیسز کا ڈریس آجائے گا فون نمبر آجائے گا بن اکبر ٹریولز سیالکورٹ لکھیں گے تو سب کچھ آجائے گا اذر بھائی بھی سیالکورٹ کی لوکیشن لکھائے گا تو کسی طرح پنڈی لکھیں گے بن اکبر ٹریولز راولپنڈی تو ہماری لوکیشن آجائے گی راولپنڈی کی اور پھر ان قریب آپ سے کہیں گے کہ بن اکبر ٹریولز دبائی لکھیں گے تو دبائی پہنچیں گے